سکول کے پرنسیپل نے اپنی ہی مزور شگردہ کی عزت کو تار تار کر دیا باندھ کر پسٹل کی نوک پر عزت سے کھیلتا رہا اور اس کے بعد جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا صفاق پرنسیپل نے اس بچی کے ساتھ کیسے زیادتی کی اور کتنے دن تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ساری کہانی جانی ہے اس بچی کی ماں کی زبانی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں امن پوائنٹ اس وقت میرے ساتھ مظلوم اکرا کے والدہ موجود ہیں وہی اکرا جن کو ان کے سکول کا پرنسیپل زیادتی کا نشانہ بنا دیتا ہے جی ہاں وہی پرنسیپل جس کو استاد کا رتبہ دیا جاتا ہے وہی استاد جس کو والد کا رتبہ دیا جاتا ہے جب وہی والد اپنے ہی بچوں کے ساتھ اس طرح کا گندہ فیل کر دا لے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ والدہ جب ان کی بیٹی ان کے پاس آئی انہوں نے ان کو آگے بتایا کہ مرسط یہ معاملہ ہوا ہے تو ان پر کیا بیٹی ان سے جانتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام بڑا سمچہ بولیں کیسی ہیں مہا جی ٹھیک ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے کی معاملہ ہویا اسی جس سارا معاملہ ہویا ہے پولیس نے وان فائف دے کال تو سی کیتی سی ہاں جی کیتی سی وان فائف دے کال کی ہویا کہ اسی بچی نکی میں کارا کے دسیاں کیسی اس طرح سارا معاملہ ہویا ہے بچی اکیڈمی گئی ہے جدو اکیڈمی گئی ہے دنے بارہ بجے دا واقعے گئے گئے بچے نے بھیجا ہے بھیجا کے اپی نو کہے کہ آکے سبک لے میرے کل بچہ گیا اپی سار بولاریا ہے بے آکے سبک لے وہ کاردنال بیکھٹ بڑی ہوئی ہے بیٹھا کے چوفز بنایا ہے اچھا نے اپنے کاردنال بیٹھک بنایا ہے بیٹھا کے چوفز بنایا ہے چوفز بنایا ہے وہ تھے سبک کے آکے لے وہ گئی چلی سبک لے جو دے گئی ہے وہ دو انہیں آتھ بھی اندھا بان دیتا ہے یہ کہا تھے کہ آتھو مزہور ہے وہ دوسرا جڑا دوازہ باندھا کار دیتا ہے کہ وہ ہی استاد جنہوں والدہ رضبہ دیتا جانتا ہے وہ ہی استاد جنہوں بڑے اترام نال بڑے عدب نال بولایا جانتا ہے سمجھے جانتا ہے کہ عدب اللہ ایک ریلیشن استاد نال اس سے استاد نے تاڑی بچی نوں اپنے آفیس اچ بلا کے اوڈا اکبازو بنیا اس تو بعد کیوں ہے اس کو بعد اندھا موں میں بان دیتا اس کے بعد اندھا نجاتی کیتے سو بہت زیادہ ظلم کیتا سو اس کو بعد پھر اکار آئی ہے کار آکے اندھا بتایا ہے پھر وان فائٹ کے کال کیتی میں نے پھر وان فائٹ کے کال کیتی سی پولس نے آکے زاہید جی گالے کوئی تو آڈے پریشر پایا ہوئے گا یا کوئی ایسرہ دیگالوئی کیا آکے تو آڈا ساتھ دیتا ہے تو آڈا سپورٹ کیتی سی پولس نے نہیں اوڈا نہ کیا بھی ایسی انہوں پکڑ لائیں گے جو دو گئے انہوں دو ناس کیا ہے انہیں پکڑا ہے حلیوی نہیں پکڑ گیا سکول ہوتا ہے چل رہے ہیں سکول چل رہی ہے بچے ہالے بھی آ جا رہے ہیں ہاں جی بچے آ رہے ہیں اچھا اس بندے دے بارے زاہید شریف دے بارے پہلے بھی گلہ مشغول نے کہنے پہلے بھی بچے ہیں انہوں نے دپالپور چکے اس طرح کام کیتا ہے گل سچی ہے ہاں جی گیتی سو ایتھے پینڈے چھوی گیتی سو دپالپور بھی انہیں کام کیتا ہے پر پینڈے لے انہوں کٹ دے نہیں پر انہوں بار اس طرح کھلت بندہ کیوں رہی رہے ہیں پینڈے نہیں ہے نا کوئی گال نہیں کیتی ہے یہ لیکن ساڑھے نال جدو گال ہوئی ہے نا کھرے گریب ہے گئے نا کچھ نہیں کرنا لیکن ایسی نہیں چھوپکارتے بیٹھے بیٹھے بیسی یہ انہوں فانسی دیوانی ہیں دی پولس دا کی رسپونس سے تعاون کر رہی ہے پولس حالی تا ہی تو کوئی گئی نو پکڑا ہی نہیں گیا ہے کہہ رہی ہے کہ اسے انہوں پکڑ لاؤں گئے لیکن حالی نہیں پکڑا گیا حالی تا ہی تو آپ ہے ترہی رہ کٹی جوage کی کچھتا ہے اکشا بچی پیسٹل رکھتے میں پیسٹل کھٹے چہتے ہیں اس گلچ پہ ہم نمبر پر طرف直 teeth پروچھا patriot ہمیں اب جب بچے وہ میرا فرموس ہمانے والady میرے نو بچے نے نو بچے نے شہر تواڑا ٹراکر ڈرائیور ہے اے بھی داثرے سی آف کامرا کے انہوں نے دو پینہ مزور نے والدہ والد بینی نو بچے بینی کس طرح کاردہ گزارہ کر رہے ہو ٹراکر دے اللہ دا شکر ہے بڑی بات نادین اللہ کا شکر ہے اور واقعی اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر حال میں جس حال میں بھی ہوں ایسے وقت تاڑے کیس دے کین وئیے تھے کوئی پولس انسپورٹ کر رہی ہے لگ دا ہے کہ تھانو پاکستان دے بچے انصاف مل جائے گا ہلی کوئی پولس کوشنی کہہ رہی ہے دی ایسی انصاف لینا چاہنے ہیں بھی ایسی انصاف لینا ہے کوئی تمکی شمکی بھی دے رہنے کے جڑا ایساڈے کیس نہ کرو کار وئی نہ کرو نہیں تھی یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے یا کوئی پیسے ہیں دلالچ تمکی یہی کہ ہاں دے نے کہہ نسانو ماف کار دے ہو تو اسے جو چاندے نے اسی ہو کار دے نی ایسی کیا بھی اسی کوشنی نہیں کرنا اسی انصاف لینا ہے دا ایسی یہ کہنا ہے کی تمکی کیا ہے ایسی تمکی یہ کہنے بھی سانو ماف کار دے ہو اچھا مافیاں مانگ رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں ہاں جی دے رہے ہیں لوگ کی گلہ کر رہے ہیں کہ ایرنے یہ بکھے گئی پنجی لاک رپیہ مانگ رہے ہیں ہاں جی دے لیکن ایسی پیسہ نہیں لینا چاہتے ہاں دے کو لینا ہے کی پیسہ کو پچی لاکھ بھی دے سکتے ہاں جی نادرین گیم ساری پیسے کی ہے میرے ملک کے اندر امیر زادے جو ہے وہ کسی بھی بچی کی حضت لوٹ سکتے ہیں کسی بھی غریب گھر کی بچی کی حضت کو لوٹ سکتے ہیں میرے ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور افسوس ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے ملک کے اندر قنون صرف امیر کے لیے ہے غریب کے لیے کوئی قنون نہیں ہے غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے انصاف صرف امیر کو دیا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا ایک واقعہ مجھے یہاں پر یاد آیا ہے کہ موٹر ویک اوپر ایک امیر زادی کے ساتھ زیادتی کی گئی ان ناؤن پرسنٹ تھے پتہ نہیں کون بندے تھے ان بندوں کی فرانزک لوکیشن ٹریس کی گئی ان بندوں کا ڈی ای نے ٹریس کیے گئے اور وہ بندے ایک ہفتے کے اندر جیل کے اندر چلے گئے عبد ملی جیسے کیس ایک ہفتے کے اندر سالف کر دئیے گئے لیکن وہیں پر یہ غریب گھر کی بچی ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں اس کو کوئی انصاف نہیں ملا اور ہو ہی نہیں سکتا کہ انصاف ملے میں نہیں سمجھتا لیکن مجبورا ہمیں بولنا پڑتا ہے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں ہم پنجاب پولیس کے خلاف نہیں ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں لیکن مجبورا جب اس طرح کے واقعے نوٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بولنا پڑتا ہے کب تک کس طرح کے واقعے ہوتے رہیں گے یہ واقعے ہم اس لیے نہیں دکھاتے کہ ان کی تداد بڑے ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ کم ہو ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ اس سے کچھ لوگ سیکھیں ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ لوگ اس سے انجام پائیں کہ کس طرح درندے پہلے یہ سارا کام کرتے ہیں کس طرح پھر وہ درندے اپنے انجام تک پہنچتے ہیں آج یہ ماں ان کی بیٹی ان کا شہر میڈیا پر آ کر انصاف کے لئے چیک رہے ہیں پکار رہے ہیں پتہ نہیں کب انصاف دے گا کون دے گا کہاں سے دے گا اگر اس فانی دنیا میں ان کو انصاف نہیں ملتا مجھے یقین ہے مجھے امید ہے میرے اللہ تعالیٰ پر کہ میرا اللہ تعالیٰ حشر والدن اس شخص کو یہ ماں ان کا شہر اور اس بچی کا جو باپ ہے یہ ان کی گریوان کو پکڑ کے اپنے انصاف کے لئے جوڑیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ اس دنیا میں ایسا کیا تھا کیونکہ اس دنیا میں وہ طاقتور ہے اس کے پاس پیسہ ہے لیکن ایک ٹائم ایسا بھی آنا ہے جب پیسے کے کوئی زور نہیں چلنا سب نے اپنے امال کے ساتھ جانا ہے اس ویڈیو کا مقصد ہرگز نہیں کہ میں اپنے معاشرے کی نیکٹی ویٹی دکھا رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد ہرگز نہیں کہ میں اپنے معاشرے کے اندر ایک غلط میسی دے رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ ایسی گریو فیملیاں جن کو انصاف نہیں ملتا ایسی گریو فیملیاں جن کی کوئی آواز نہیں بنتی یہاں پر آواز بننے کے لئے لوگ لاکھ اور روپے لیتے ہیں یہاں پر میڈیا پر لانے کے لئے لوگ لاکھ اور روپے لیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم ایسی فیملیز کے لئے فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں لاہور سے دپالپور آئے ہیں دپالپور کا یہ ایک گاؤں ہے چک چالیس ڈی جس کے اندر اس بچی کے ساتھ ایک سکول کے پرنسپل نے زیادتی کی ہے آج یہ میڈیا دیانا کی مقصد کی چاہتے ہو ایسی یہ چاہنے ہے کہ سانو انصاف چاہی دائے گا ساڑھی مدد کر رہا ہے کہ ندیر داستان ایک ماں کی اپیل ہے اس سے قبل ایک والد کی اپیل تھی ایک بیٹی کی اپیل تھی اگر آجی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور بڑی موت بانہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس فیملی کے لیے انصاف کے لیے کچھ کیا جائے دیکھتے ریمن پوائنٹ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ ایک ایسی فیملیوں کی آواز بننا کوئی جرم تو نہیں آلہ نگے بان